مرزا صاحب دا شکریہ دا کرنگا کہ انہاں نے آج دی اس بیٹک دا بندو بس کیتا ہے جدے ذریعے دوڑے سب نال ملاقات ہوئی ہے جس طرح انہیں دسیاں گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا شکر ہے کہ نارو والدی دردی نے بینوں پانچ دفعہ قومی اسمبلی دا ممبر منتخبی دا میرا ادھر الیکشن لڑنے دا مقصد اے نہیں کہ میں سیدھ کو بغیر ہے اور میں سیدھ حاصل کرتی ہوں میرے مقابلے تھے جڑے لوگ الیکشن لڑے ہیں انہاں دا مقابل ہے بے کہ انہاں نے سیدھ جتنی ہے تاکہ وہ اپنے اڈیاں دا انہاں دی تحفظ کرسکتا میں اگر الیکشن لڑنے ہیں تو وہ دی وجہ ہے بے کہ میں الحمدللہ نارو والدے اندر امن تعلیم اور ترقی دے منشورد دے عمل کر کے جو کچھ خدمت کی تھی ہے اتھوں نے لوکاں نے آکے میں لوکیا کہ جناب توڑے باپ دادہ دی زمین یہ سلکے جانتی ہے تو اسی نارو والدنوں چپکایا ہے ترقید دیتی ہے تے ہمسائے نہ بھی آکے اور ایدھ اڈا اپنا کار ہے ہسی بہت پچھے رہ گئے ہیں اور پھر میں جو نو توجہ کی تھی تے میں نو دیکھ کے بڑی شرم آئی کہ زفر والد شہر جو اتنا بڑا شہر ہے ایک بیسک جیڑی ضرورت ہے نقاسی آپ کی وہ بھی نہیں کہ جو اتھوں نے سیوری کا سسٹم ہے وہ پنڈ دوں بھی تھنڈ لاز ہے اور اگر تو اسی اتھوں دی سیوری چلاو تو انہوں دس بارہ پنڈ دوب جا دے رہے اور اگر انہوں پنڈہ رو بچاؤ تو زفر والد شہر دوب جا دے رہے ہیں اور پھر میں نے پتہ لگا کہ نہیں ایسی باگ نہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے آکے کروڑا دیں گرانٹ دیتی سی کہ زفر والد دے اندر بہترین سیوریج دا نظام ہونا چاہیے دیا لیکن اتھوں دے سابق نمائندیاں نے اپنے پسندی دا ٹھیکے دارہ دے نال مل کے کمیشن کھا کے اس کیمدہ بڑا کر دیتا ہے اسی طرح نارو والد میرے حلقے دے اندر ایک یونین کاؤنسل دے اندر دو دو تن دن آئی سکول دے کیونکہ میں تعلیم دی اہمیت سمجھ رہا ہے یہ تھے میں آگے دیکھیا ہے کہ تن تن چار چار یونین کاؤنسلہ دیتے ایک آئی سکول دے میں بارڈر بیٹ دے گیا کہ لوگ روپ ہے انہوں نے کہا سانوں سڑک نہیں چاہیے دی سانوں سکول چاہیے دی اسی اپنے بچے انہوں پڑھانا چاہنے ہیں ساڑھے کول سرکاری سکول نہیں ہے ساڑھے کول کوئی ہسپتال نہیں ہے جو ہسپتال ہے وہ کھنڈر ہے انہوں نے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اسی طرح تحصیل زفر والدہ ہسپتال دے کے میں انہوں سو سویا کہ تھے کوئی ایسا بندوبست نہیں کہ لوگ روپ ہے انہوں علاج نہیں سہولت مجھ سکے برائے نام ایک ہسپتال ہے دیکھ اس دفعہ مسلم لیگ نون لہے ہیں وہ دو خاندان جو سٹھ 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 سال تو سیاست دھا رہے ہیں انہوں نے یہ جارہ داری ختم کیتی ہے جڑھے زفر والدوں ستر سال دوہڑے ووٹ لہرے ساتھ ہیں آج اگر انہوں نے پچھو کہ جناب تسی دوہڑے بزردہ نے تسی ستر سال سیاست دھا کیتی ہے زفر والد تحصیل دے اندر ایک نشانی گناہوں کے کی تسی نشانی لوکہ دے فائدہ نہیں بنائی ہے تعلیم دا کڑا منصوبہ بنایا ہے سیت دا کڑا منصوبہ بنایا ہے مفاد عامہ دا کڑا منصوبہ بنایا ہے نوجوانہ دے لئی کڑا منصوبہ بنایا ہے انہ دی نیت دے ایسی کہ جیڑی اس دوہڑے سکول دی گراؤنڈ ہے اس نے بھی قبضہ کر رہا ہے وہ اللہ دا شکر ہے کہ انہوں احمد اکمال چیرمن زرا کاؤنسل سی تو انہوں نے ذریعہ سی سکول دی گراؤنڈ بچائی زفر والدے چھپڑا دے انہوں نے تفضیے کر کے اپنے اٹھے بنا لیا ہے تو میرے دوستوں میں تیس سال سیاست کی تھی ہے نہ کوئی میرا بساندہ ڈہ نہ کوئی ذلے دا ٹھیکے دا ایک چیز کہہ سکتا ہے کہ میرے نہ ہوتے یا میں ہوتے کسے تو ایک پیسہ کمیشن لے ہے نہ میرا کوئی ٹاؤٹ ہے جو تھانے اور کچھینی دے اندر لوکانوں جا کے لٹے اور چھٹے پرچے کرائے میری صرف سیاستہ ایک منشور سی کہ جس طرح تعلیم نے میں لوک طاقتور کیتا ہے میں تعلیم دی طاقت اور اللہ دی مہربانی نہ لوں پاکستان دا وزیر داخلہ بنیا وزیر منصوبہ بلدی بنیا میرا والد میرا دادا کوئی جاگیردار وڈیرہ نہیں سی میں سیاست دے اندر دیم میرے علاقے دیم یہ گھوٹ کاغذ بھی پرچی نہیں ہے کہ جنہوں کسے دے کہنے دیوتے کسے دے دبا دیوتے کسے اور دوستی آری دیوتے دوسری چیتھے مرضی سٹھ دے یہ ایک بہت بڑا خاندان کٹا دیتا ہے قربان کر دیتا ہے لیکن اپنے ووٹ دی حرمت دیوتے سمجھ ہوتا نہیں انہوں نے اپنا ووٹ انہوں کا دے فریب دے اندر دوبارہ آنا چاہتے ہو جو ساٹھ ستر سال تو توانوں لارا نپا لگا کے کہانیاں سنا کے چھوٹے بادے کر کے ووٹ لائے کے چلے جانے رہے ہیں اور انہوں نے بھی سیاست دا نکتہ روج ہے کہ انہوں نے اپنے اٹھے چلالے یا تُسی نہ زفروال بدلنا چاہتے ہیں اسی طرح شکر کرتی جیڑے ایم این اے صاحب صاحب تُسی پڑھنا دیا پڑھنا ووٹان دیا دیتی ہے پیشری دفاع پانچ سال سے نے شکل دیکھی پانچ سال دے اندر کوئی کام کرتا کسے مرنجی ہوتے بھی نہیں آئے کسے مرنجی ہوتے آئے سو یہوں لوگ نے کہ جنہ نے زفروال اور شکر کرتا اس تحساس دیتا انہوں نے بھی بزرگاہ نے ساٹھ تو چاہست جنو کیتی ہوئی ہے اور میں اگلے دن شکر کر جا کے سوال کیتا تھا شکر کر دے لوکانو کہ شکر کر والے ہو جنہ لوکانو ساٹھ سال دے ووٹ دے رہے ہو انہوں نے پچھو کہ کڑی نشانی ہے کس توڑی نشانی دیوتے ہیں ہاتھ رکھنے کے لیے کہ یہ فلانے چڑھو دلی نے بنائی ہے جیدے جوام کا کوئی فائدہ ہے انہوں نے اپنی انجیوز چلائی ہے اپنے اڈے چلائے اپنے کاروبار چلائے لیکن عوام دلے ہی کچھ نہیں چکا سو آج ایک ویل آئے کہ تسی نے اپنے ووٹ نہ لالات بدل سکتا میں انیس سو دمچ جدو شکر کر دے تو پہلا الیکشن لڑیا کہ شکر کر دے لوکانو نے میری آواز نہیں سنے لیکن انیس سو ترانویچ ناروال دے لوکانے میں انہوں نے بیک کیا اور پنچ دوویچ اسلام دے لوک شکر کر دوں جاندے سے ناروالوں کو نہیں سی جانتا آج علا دی مربانی نال ناروالوں لوک پاکستان چی نہیں جانتے پاکستان تو باہر کی جانتے کہ اس ووٹ نو ایک امانت سمجھے کہ اس ووٹ کا تقاضی محنت کر کے پورا کیتا ہے اور اس ووٹ کا مقصد لوکا بھی خدمت سمجھے اپنی خدمت نہیں تو یہ وقت ہے کہ تسیس سیاست دی دنیا بدلو زفر والوں بدلو اپنا مستقبل بدلو اپنے بچیاں دے لئی انہ دا مستقبل بدلو تعلیم دا نظام بدلو سہت دا نظام بدلو ترقی دے لئی فرسودہ جو پرانی سیاست ہے اسنو بدلو اور اسنو بدل ہے دی کنجی دواڑے ہاتھ میں چھے ایک آگز دی پرچی ووٹ اور اگر ایک ووٹ زائے کر دیتا دوسرے تو پھر دوبارہ موقع نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی میں نو یقین ہے کہ اسی جو جذبہ دیکھ رہے ہیں شکر گھٹ تو لے کے زفر والدہ لوکان دے اندر ایک پیغام امن دا تعلیم دا اور ترقی دا ایک آگزی طرح پھیل رہے ہیں اور ہم لوگ سانو بنا رہے ہیں کہ ساڑھے کن بھی تسیں آؤ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے کامیاب کی تا کہ یہ سب جو سٹھ سال دی دیر ہے اسنو کے لئے پانچ سال دے اندر ضرور پیڑا گیا انشاءاللہ اسی طرح زفر والدی جنہی رورن ڈیسپنسری ہے اس کو بھی بہال کر آنے اور کونہ جنہا ہسپتال ہے تی ایچ کیو یہ انشاءاللہ تعالی تم سی دیکھو گے کہ بہترین ہسپتال بنے گا نارو والدے اندر میڈیکل کالیج منظور ہو چکے ہیں اور اسی اس تی ایچ کیو آسپٹل نوں نارو وال میڈیکل والدوں سرویس نہ دیں ایچھے آکے بھی لوکانوں سکتا تیرے لئے بڑا چیلنج ہے دو ہلکے آنا میں شاید ہر پرنڈ بیچے اور ہر جگہ نہیں پہنچ سکا گا لیکن توہڑے جو اگر ہر کوئی اس پیغام نوں اپنا پیغام سمجھ دیا اور اس پیغام نوں اپنے بچیاں سے بہتر مستجبل لئے سمجھ دیا کہ یہ بیج لگنا چاہید ہے میرے دوستوں اگلے تین ہفتے جڑے بھی توڑے دوست نے رشتہ دار نے عزیز نے اونا نجا کے اس بات تشعر ہوتے ہو کہ او بیچ جڑا تسی ساٹھ سال تو بیچ دے آئے ہو اور انہیں آج تک چاہڑ نہیں دیتا انہوں ایک دفعہ پھر بھی لگاؤں گے تے چاہڑ نہیں ملے گا لیکن اگر کوئی بیچ توڑے نال نارو والدے اندر تسی دیکھ رہے ہو کہ انہیں چاہڑ دیتا ہے انہیں پھل دیتا ہے تو پھر اوڈی ایک شاہ کے پھر لگا کے دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ تونمیوں پھل ملے گا پاکستان پاکستان